اسلام علیکم یوٹیوب کے لئے 3D انٹرو اپنانے کے لئے کائن ماسٹر اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرلیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کائن ماسٹر اپلیکیشن اپن کرلیں کائن ماسٹر ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ اگر آپ کو نہیں آتا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں طریقہ بتایا ہوا ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے واج کرلیں کائن ماسٹر اپن کرنے کے بعد پلس کے نشان پر کلک کرلیں اس کے بعد 16 ریشن 9 سیلیکٹ کرلیں 16 ریشن 9 سیلیکٹ کریں گے تو آپ یہاں پہ کائن ماسٹر کی مین سکرین پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے آپ بیکگراؤن سیلیکٹ کریں بیکگراؤن سیلیکٹ کرنے کے لئے میڈیا پر کلک کرلیں اس کے بعد یہاں پہ سائٹ پہ بیکگراؤن کا آپشن ہے وہاں پر کلک کرلیں اس کے بعد یہاں سے کوئی بھی بیک گراؤنڈ آپ سلٹ کر لیں میں ہمیشہ سے بلیک بیک گراؤنڈ یوز کرتا ہوں مجھے بسند ہے اس لیے میں بلیک لے رہا ہوں آپ کوئی بھی یہاں سے بیک گراؤنڈ سلٹ کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ سلٹ کرنے کے بعد ٹک کا نشان ہے اوپر اس پر کلک کر لیں اور اس بیک گراؤنڈ کو یہاں پر کلک کرنے کے بعد اس پیکچر کو تھوڑا سا آگے تک لے جائیں اس کے بعد اوپر ٹک پر کلک کر لیں پھر سٹارٹ میں آ جائیں سٹارٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹمپلیٹس کی ضرورت پڑے گی تو آپ ٹمپلیٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ڈسکرپیشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے یہ والا ٹمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد لیئر پہ چلے جائیں اور میڈیا پہ کلک کر لیں میڈیا پہ جانے کے بعد یہاں سے آپ ٹمپلیٹ یہاں سے سٹارٹ کر لیں جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یادی سکرین پہ رہا ہے اس کو آپ یہاں سے پوری سکرین پہ لے جائیں اس کے بعد اوپر ٹک کے نشان پہ کلک کر لیں یہ یہاں پہ آپ کا ٹمپلیٹ پہنچ جائے گا یہ آپ کو میں پلے کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹمپلیٹ یہاں پہ پہنچ کے ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جہاں سے یہ بلیک یہاں سے جو آپ کو یہ سرکل نظر آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنی پروفائل پکچر جو آپ کی یوٹیوب پہ لگی ہوئی ہے وہ یہاں پہ لگانی ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ لیئر پہ چلے جائیں میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد وہ والی پکچر سلٹ کر لیں وہ والی پکچر جب آپ سلٹ کر لیں گے تو یہاں پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ یہاں پہ تھوڑا سا نیچے جائیں یہاں پہ کرپنگ کا آپشن ہے کرپنگ پہ کلک کر لیں اور ماسک والا آپشن اوپن کر لیں یہاں سے شیپ آپ سرکل والی سلٹ کر لیں سلٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ یہاں پہ اسی پکچر پہ کلک کریں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اگر اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں تو یہ اس کے جو شکل ہے وہ بیز بھی شکل کی ہے تو ہم نے سرکل میں لے کے جانا ہے آپ واپس کراپنگ پہ چلے جائیں یہاں پہ آپ اس کو 10 کے آگے 50 تک لے کے جائیں اور اس طرح سے آپ کا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ سکرین نظر آ جائے کہ تھوڑا سا آپ کا یہاں پہ آپ نے ٹکنک کرنا ہے یہاں سے ہی آپ نے اپنی سکرین کو اس طرح کر لینا ہے اور تھوڑا چھوٹا یا بڑا کر کے آپ نے اپنی پکچر یہاں پہ ایڈیسٹ کر لینا ہے ایڈیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کو چیک کر لیں کہ برابر ہے یا نہیں اور اس کو اس طائرے کے برابر کر لینا ہے اس طائرے کے برابر کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو اکے کر لیں اکے کرنے کے بعد یہاں سے آپ پکچر کو تھوڑا سا آگے تک بلکل اس کے برابر تک لے کے چلے جائیں تھوڑا سا بھی بھی نیچے ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں یا اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں تو یہ بلکل برابر ہو جائے گی اس طرح برابر کرنے کے بعد آپ یہاں پر واپس پیچھے چلے جائیں ابھی پلے کر کے دیکھ لیں تو اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ ہماری پکچر بھی لگ گئی ہے پکچر لگنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا سبسکرائب بٹن ایڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ نے جدر بھی ایڈ کرنا ہے وہاں پہ جا کے رک جائیں اس کے بعد آپ اپنا گرین سکرین والا سبسکرائب بٹن لیں جدر بھی آپ نے سبسکرائب بٹن ایڈ کرنا ہے وہاں پہ رک جائیں اور اس کے بعد یہاں سے لیئر پہ چلے جائیں میڈیا پہ کلک کریں اور آپ وہاں سے گرین سکرین بیٹن جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوگا وہ یہاں پر لیں اس کا بھی لنک آپ کو میں دیسکریپشن میں دے دوں گا یہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کرو مکی پر چلے جائیں اور یہاں پر اس کو اپشن کو انیابل کر دیں یہاں پر 28% کو 50 دک لیں اور اس کو اوکے کر لیں ابھی چیک کر لیں یہ دیکھیں یہاں پر آگیا اب اس کی جگہ چینج کرنی ہے تو اس پر کلک کریں اور اس کی جگہ یہاں سے چینج کر لیں چینج کرنے کے بعد آپ ابھی چیک کر لیں تو اس طرح سے یہ سبسکر بٹن بھی ایڈ ہو جائے گا اگر آپ نے یہاں پر اپنے چینل کا نام لکھنا ہے تو لیئر میں چلے جائیں اور ٹیکس پر کلک کر کے بھی آپ اپنا چینل کا نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آ جائیں اس کے بعد سنٹر والے پر کلک کریں اس کے کینچی والے اپشن پر چلے جائیں اور ٹریم رائٹ سائیڈ کر لیں اسی طرح اوپر والے پر کلک کر کے کینچی پر کلک کرنا ہے اور ٹریم ٹو رائٹ آف لیئٹ سے کلک کر لینا ہے اور اس طرح سے آپ کا یہاں سے 3D انٹرو تیار ہو جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 3D انٹرو تیار ہو جائے جہاں بسیت چینل نیم رہ گیا ہے وہ آپ یہاں سے اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں کائن ماسٹر سے یوٹیوب کے لیے 3D انٹرو امنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے آپ کے پاس ٹیمپلیٹ سنے چاہیے ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹ سے بھی بن جاتا ہے یہ سیکنڈ ٹیمپلیٹ سے میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں اسی طرح آگے بھی میں آپ کو پانچ یا چھے ٹیمپلیٹ سے آپ کا 3D انٹرو بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے بھائی کو سپورٹ ضرور کہنے تینکیو فور واشنگ